السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں مختلف چیزوں سے متعلق بتیس خوابوں کی تعبیریں میں ارز کر رہا ہوں بہت اچھی یہ ویڈیو ہونے والی ہے اس لئے ویڈیو میں آخیر تک جڑے رہیے انشاءاللہ بہت سارے ایسے خوابوں کی تعبیریں آپ کو معلوم ہو جائیں گی جن کو آپ تلاش کر رہے ہوں گے یا دھونڈ رہے ہوں گے چنانچہ اس تعلق سے آج پہلا خواب ہے خواب میں بادام دیکھنا کیسا ہے اگر کسی شخص نے خواب میں بادام دیکھا ہے تو اس کی تعبیر اور اس کا مطلب اور میننگ یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دولت اور مالی اعتبار سے ترقی نصیب ہوگی انشاءاللہ زندگی میں بہت سی خیر اور بہت سی بھلائیاں اس کو مقدر ہوں گی دوسرا خواب ہے پاخانہ غلازت گندگی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں پاخانہ غلازت گندگی دیکھی تو اس کا مطلب اور تعبیر اور میننگ یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کاروبار حلال نہیں ہے یا اس کے حلال مال میں کہیں سے حرام مال شامل ہو گیا ہے یا اس نے حرام مال استعمال گیا ہے ایک تعبیر یہ ہوتی ہے خواب دیکھنے والے کو غور کرنا چاہیے کہ اگر کہیں سے اس کے مال میں حرام مال شامل ہو گیا ہے تو اپنے مال کو پاک کرے اور حرام طریقے سے مال کمانے یا حرام طریقے سے مال لینے سے بچے دوسری تعبیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی ناپسندیدہ عورت سے نکاح کرے گا جس کو وہ پسند نہیں کرتا ہوگا جو اس کی پسند میں نہیں ہوگی لیکن اس سے اس کا نکاح ہوگا یہ دو تعبیریں اس خواب کی بیان کی جاتی ہیں تیسرا خواب ہے خواب میں طالعب دیکھنا اگر کسی شخص نے پانی کا طالعب خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر طالعب کا پانی ساب سترہ ہے تو خوش نصیبی کی علامت ہے انشاءاللہ کوئی خوشی کی بات پیش آئے گی اور اگر طالعب کا پانی ساب سترہ نہیں گدلہ ہے گندہ ہے تو بیماری آنے کی یا کسی بیماری کے لاحق ہونے کی علامت اور نشانی ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ صدقے کا احتمام کریں چوتھا خواب ہے ٹوپی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں قیب ٹوپی دیکھی ہے یاد رکھیں خواب میں قیب ٹوپی دیکھنا عزت اور سربلندی ملنے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے اللہ کی جانب سے عزت سے نوازہ جائے گا اور بہت سی خیر اور بھلائیاں خواب دیکھنے والے کو نصیب ہوں گی پانچوہ خواب ہے کڑوہ پھل کھانا کوئی پھل کسی نے خواب میں کھایا ہے جس کا ذائقہ کڑوہ ہے اگر کڑوہ ذائقے والا خواب میں پھل کھایا ہے تو اس کا مطلب اور مننگ یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کاروبار کے سلسلے میں بزنس کے سلسلے میں نقصان اٹھانا پڑے گا یا دوسری تعبیر اس کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی اولاد نافرمان ہوگی تیسرا چھٹا خواب ہے جامن دیکھنا کسی شخص نے خواب میں جامن جو ایک پھل ہوتا ہے وہ خواب میں دیکھا ہے اگر جامن درخت پر لگی ہوئی دیکھی ہے یا اسی طرح زمین پر گری ہوئی دیکھی ہے تو رزق میں برکت کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے اور خواب اچھا ہوتا ہے ساتوہ خواب چاند دیکھنا کسی شخص نے خواب میں چاند دیکھا ہے تو اس کا مطلب اور اس کی مننگ اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا حاکم یا وزیر ہوگا اور اگر یہی چاند کا خواب کوئی عالم دیکھے تو وہ خوب عزت پائے گا پھر اس کی تعبیر بدل جائے گی اور اگر یہی چاند کا خواب کوئی کوارہ لڑکا دیکھے تو اس کو خوبصورت بیوی ملے گی یعنی پھر اس کی تعبیر بیوی سے ہو جائے گی آٹھوہ خواب ہے حج کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے حج کیا ہے یا وہ حج کر رہا ہے یا حج کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے تو اس کا مطلب اور مننگ یہ ہوتا ہے کہ حقیقی زندگی میں خواب دیکھنے والے کو حج کی سعادت نصیب ہوگی نیک ہوگا زندگی پر سکون گزرے گی اور اگر یہی حج کا خواب کوئی بیمار آدمی دیکھے تو پھر اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے اور پھر اس خواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی موت قریب ہے اس خواب دیکھنے والے کو جو بیمار ہو اس نے حج کا خواب دیکھا ہے خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کرنے چاہیے اللہ سے آفیت کی دعائیں کرنی چاہیے نوہ خواب ہے خون دیکھنا بلٹ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں بلٹ دیکھا ہے خون دیکھا ہے تو یہ حرام مال کھانے یا حرام طریقے پر کہیں سے مال حاصل کرنے کی نشانی ہوا کرتا ہے اور اس بات کی بھی نشانی ہوتا ہے کہ شاید خواب دیکھنے والے کی آمدنی حلال نہیں ہے اس کے کاروبار میں کہیں سے کوئی حرام طریقہ شامل ہو گیا ہے اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو اپنی آمدنی اور اپنے کاروبار اور ذریعہ معاش میں غور و فکر کریں اگر حرام کا کہیں سے بھی شبہ ہو تو اس کو چھوڑ دیں اور حلال طریقے پر مال کمائیں اور کھائیں دسوہ خواب ہے دانت گرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے دانت گر گئے ہیں یا دانت ٹوٹ رہے ہیں یاد رکھیں یہ دانت گرنے اور ٹوٹنے کا خواب اچھا ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر دراز ہوگی زندگی میں راحت اور خوشیاں نصیب ہوگی اور اقل مند اور ہوشیار ہوگا خواب دیکھنے والا گیاروہ خواب ہے دوبنا پانی میں دوبنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ پانی میں ڈوب گیا ہے اب دو شکلیں ہیں یا تو پانی میں ڈوب کر کے زندہ نکل آیا یا پانی میں ڈوب کر کے مر گیا ہے اگر خواب میں پانی میں ڈوب کر زندہ باہر آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کا دنیا سے دل اکتا جائے گا اور دین کی جانب یہ متوجہ ہوگا دیندار بنے گا اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے گا اور اگر پانی میں ڈوب کر کے مر گیا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن کے ہاتھوں مارا جائے گا دشمن کے ہاتھوں حالات کیا جائے گا یعنی پھر یہ خواب اچھا نہیں ہے باروہ خواب ہے ذکر مرد کا عزوی تناسل پرائیویٹ پارٹ خواب میں دیکھنا ہے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کے اندر کوئی بے حیائی اور بے شرمی پائی جائے گی یعنی اس کے اندر کوئی ایسی عادت ہوگی جو بے حیائی اور بے شرمی تک لے جانے والی ہوگی اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو گناہوں سے بچیں اور صدقہ کیا ہے تمام کریں اللہ تعالیٰ سے بہت ساری خیر اور آفیت کی دعائیں کریں تہر و خواب ہے رونا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ بجان کی جاتی ہے کہ دین اور دنیا دونوں اعتبار سے یہ خواب دیکھنے والا مالوال ہوگا بہت خوش نصیب اچھے مقدر والا ہوگا چوتھوہ خواب ہے زمزم پینا جو آب زمزم ہوتا ہے اگر کسی نے خواب میں وہ پیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو بیماری سے صحت اور شفا پائے گا قرض دار ہے تو قرض سے خلاصی اور چھٹکارہ نصیب ہوگا اور اگر غریب ہے مالی تنگی کا سامنے کر رہا ہے تو انشاءاللہ حلال روزی کے اللہ دھیر سارے راستے اور ذرائع اس خواب دیکھنے والے کے لیے کھول دے گا اور اگر کوئی عالم آپ زمزم پینے کا خواب دیکھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس حل میں دین کی بہت ساری خدمت رہے گا پندرہ خواب سامپ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں سامپ دیکھا ہے تو یاد رکھیں خواب میں سامپ دیکھنا اچھا نہیں ہوتا بلکہ دشمن ہونے کی یا دشمن کسی سے آپ کا کوئی دشمن ہے اس جانب یہ اشارہ اور دلیل ہوا کرتا ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے صدقے کا احتمام کرے اللہ سے حافیت کی دعائیں کرے تاکہ دشمن کے شر اور شریوں کے تمام پلاننگ سے اللہ صدقے کی برکات سے خواب دیکھنے والے کی حفاظت فرمائے سولوہ خواب ہے شادی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں شادی دیکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شادی کا خواب کسی کوارے لڑکیں یا علکی نے دیکھا ہے تو پھر تعبیر یہ ہے کہ جلدی اس کا نکہ ہو جائے گا اور اگر یہی شادی کا خواب کسی شادی شدہ نے دیکھا ہے تو شوہر بی بی میں خوب محبتیں ہونے کی دلیل اور نشانی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری خوشیہ ملنے کی علامت ہوا کرتا ہے ستروہ خواب ہے بی بی سے ہم بستری اور صحبت کرنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنی بی بی سے صحبت ہم بستری کی ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بی بی فرمبردار ہوگی اپنے دل کی بات اپنی بی بی سے یہ خواب دیکھنے والا کہے گا اور وہ اس کی رازدار بھی ہوگی اچھا خواب ہے اٹھارہ خواب ہے خواب میں اپنے آپ کو ضعیف اور کمزور دیکھنا اگر کسی نے خواب میں اپنے آپ کو کمزور دیکھا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ دینی اعتبار سے کمزور ہے اللہ کی معاصیت اور نافرمانی کرتا ہے گناہوں کا صدور اس سے زیادہ ہوتا ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ تمام طریقے کے گناہ چھوڑ کر کے اللہ کو رازی کرنے والے کام کرے توبہ کا خصوصی احتمام کرے انیس وہ خواب ہے طلاق دینا اگر کسی شخص نے خواب میں طلاق دی ہے اپنی بیوی کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ایسا کوئی کام کرے گا جس پر وہ پشیمان ہوگا شرمندہ ہوگا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا ہے یہ بھی اچھا خواب نہیں ہے انیس بیسوہ خواب ہے ظلم کرنا کسی پر زیادتی کرنا خواب میں کسی کمزور کو ستانا اگر اس طریقے کا خواب آپ نے دیکھا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ظالم جابر ڈاپو پر فتح پائیں گے اور اس ظالم جابر کو مغلوب کر دیں گے یعنی ظلم کے خلاف آپ آواز اٹھائیں گے ایکیسوہ خواب ہے اتر دیکھنا یا لگانا خوشبو دیکھنا یا لگانا اگر کسی شخص نے خواب میں اتر دیکھا ہے یا لگایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک ہوگا اور لوگوں کے لئے نفع کی بات اس کی زبان سے نکلیں گی اس کی ذات سے لوگوں کو خوب فائدہ ہوگا بائیسوہ خواب ہے غسل کرنا نہانا کسی شخص نے اپنے آپ کو غسل جنابت کرتے ہوئے ناپاکی کا غسل کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے توبہ کرے گا اللہ کو راضی کرنے والے کام کسرہ سے کرے گا اور گناہ اب چھوڑ دے گا تیسوہ خواب ہے فرشتہ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں فرشتہ جو اللہ کی نورانی مخلوق ہے ان کو دیکھا ہے تو یہ بھی اچھا خواب ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا سیدھے راستے کی ہدایت پائے گا دولت مند اور غنی ہوگا اور لوگوں کے نزدیک عزت اور عالی مرتبہ ہوگا چوبیسوہ خواب ہے قبرستان دیکھنا کسی شخص نے خواب میں قبرستان دیکھا ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو گزری ہوگی بیٹی ہوگی باتیں یاد آئیں گی اور فکری اعتبار سے وہ پریشان ہوگا اس کو کوئی پریشانی فکری اعتبار سے ذہنی اعتبار سے لاحق ہوگی پچیسوہ خواب ہے کتہ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں کتہ دیکھا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے حقیقی زندگی میں کتے کی مثال کمین دشمن کی ہوا کرتی ہے جو چھپ چھپا کر کے آپ کو عذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا تو یہ کتہ دیکھنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو اپنے آپ کو اس خواب کے شر سے بچانے کیلئے صدقے کا احتمام کریں اللہ سے عافیت کی دعا کریں تاکہ اس خواب کے شر سے آپ محفوظ رہ سکیں پچیس چھپیس و خواب ہے گوشت دیکھنا کسی شخص نے خواب میں گوشت دیکھا ہے کچھا گوشت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کوئی ہو سکتا ہے کوئی بیماری لاحق ہو یا کسی طریقے کی مصیبت میں وہ مبتلا ہو یا اس کو اپنے بھائیوں خاندان والوں کی یعنی سے کوئی غم اور رنج اٹھانا پڑے ستائیس وقت میں لڑائی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں لڑائی جنگ ہوتے ہوئے دیکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بیماری میں مبتلا ہوگا اگر لڑائی میں غالب آ جائے جس نے لڑائی دیکھی ہے یہ لڑائی کی ہے تو پھر وہ اس مرد سے صحت پالے گا ستائیس اٹھائیس وقت خواب ہیں ماں باپ کا مرنا اپنی ماں باپ کی موت اور ان کا انتقال دیکھنا یہ خواب اچھا نہیں ہوتا ہے بلکہ مالی اعتبار سے کاروبار کے اعتبار سے بزنس کے اعتبار سے بہت بڑے نقصان کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو صدقے کا احتمام کریں اللہ سے اپنے لئے خوب دعائیں کریں تاکہ اس برے خواب کے شر سے آپ محفوظ رہ سکیں ان تیسوہ خواب ہے نماز پڑھنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اگر نماز قبلے کی جانب مو کر کے پڑھی ہے تو پھر اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ سیدھے راہ پر چلے گا سرات مستقیم پر دین پر چل کر کہ خواب دیکھنے والا زندگی گزارے گا تیسوہ خواب ہے وضو کرنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے خواب دیکھنے والا امانتدار ہوگا نیکی کا مزاج ہوگا اس کا گناہوں سے بچنے والا ہوگا اچھا خواب ہے اکتیسوہ خواب ہے ہاتھی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں ہاتھی دیکھا ہے تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا سردار یا کسی امیر سے مالی فائدہ اٹھائے گا اور بلاؤں سے آفات سے مسئیبتوں سے اللہ اس کو تحفظ اور امان نصیب کرے گا آخری اور بتیس و خواب یہ ہے یاجوج ماجوج خواب میں دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں یاجوج ماجوج دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے توبہ کرے گا حق تعالی کی جانب رجوع کرے گا اللہ کی قرب اور اللہ تعالی کا تقرب اس کو حاصل ہوگا تو دوستو ہم نے یہ بتیس خواب مختلف چیزوں سے متعلق آپ کی خدمت میں اور ان کی بہترین مننگ اور مطلب اور تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر جمعہ کا انتظار کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ